اسلام علیکم تو ہمیشہ ریلیسٹک اپروسٹ رکھتے ہوئے اس چیز کو کوٹ کرتی ہوں اپنے پرگرام میں جو میں بقائدہ طور پر فیل کرتی ہوں زندگی میں ایک ریسرچ کے مطابق کہا جاتا ہے کہ آپ کی اسی فیصد ستر سے اسی فیصد خواہشات زندگی میں پوری ہو جاتی ہیں لیکن اس کے بعد جود بھی جو ٹوئنٹی پرسنٹ ہم اسی پر مسلسل نظر رکھتے ہوئے ناشکرے پن کا اظہار دن رات ہر ٹائم کر رہے ہوتے ہیں مطلب زندگی آپ کے کب کہاں کس موڑ پر ختم ہو جاتی ہے آپ کے پیارے آپ سے الگ ہو جاتے ہیں جدہ ہو جاتے ہیں پتہ آپ نے سنا ہوگا نا لایف اند شو مست گو آن نہ یہ شو رکھا ہے اور نہ زندگی رکھے گی لیکن ہمیں ریلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ جو زندگی ہمیں دی ہے ہمارے پیاروں کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ عزیز و کارب کے ساتھ دوستوں کے ساتھ ورک سرکل سوشل سرکل یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمیں دیکھنی چاہیے کہ بلیسنگ کے طور پر اللہ اللہ نے ہمیں عطا کیا یہ سب سے بڑی بلیسنگ تو یہ زندگی ہے جس میں ہم زندہ ہیں مکمل انسان ہیں سنتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں اٹھتے ہیں جو خواہشوں اس کو پورا کرتے ہیں لیکن اسی فیصد خواہشات پوری ہونے کے بعد جو بھی ہمارا دیان مسلسل اس ٹوئنٹی پرسنٹ پر ہی جاتا ہے جو کہ پوری نہیں ہوتی تو زندگی میں آج سب آٹ کر پہلا کام آپ نے میرے پرگرام اگر آپ دیکھتے ہیں انسٹرگرام پر فولو کرتے ہیں سوشل سائٹس پر آپ نے کئی دیکھا ہے آپ نے یوٹیوب پر کبھی کبھی اس کو فولو کیا ہے تو میں آپ کو یہی انسٹرکشنز دوں گی کہ آج سب آٹ کر آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے اور اللہ کا شکر اللہ کا شکر کیسے ادا کرنا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتی ہوں صرف موزہ تو نہیں بولنا کہ یہ اللہ دیرا شکر ہے تو نے اتنا کچھ اتا کیا آپ کے جسٹرز پوسٹر آپ کی بڑی لائنگویج آپ کے اخلاق سے آپ کی روز مرہ کی روٹین سے یہ چیز ڈپیکٹ ہونی چاہیے کہ آپ آج کے دن اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آج کے دن کا آغاز آپ نے میرے کہنے پر کرنا ہے پرگرام کا بقاعدہ آغاز ہم بھی کر لیتے ہیں ہم نیموتو کی بات کر رہے ہیں بلسنگز کی بات کر رہے ہیں تو سب سے اہم چیز جس کو آج کے پرگرام میں از ای سبجکٹ ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ we are living in 21st century ہر ایک چیز ایک سنگر کلک پر ہمارے ساتھ موجود ہے کچھ بھی کرنا ہے بائیٹ جانا ہے گاریم گوائے ایک کلک کریں آپ نے کچھ مگوانا ہے آپ آرڈر کریں ایک کلک کرنا ہے آپ کو everything ایک سلوشن ہمارے پاس موجود ہے انٹرنیٹ اور 21st century کی دیجٹل پاکستان کی صورت میں لیکن اگر آپ تھوڑا سا back gear لگائیں اور reverse چائیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے سے پہلے کی جنریشن جو ہیں ان کے لئے چیزیں اتنی آسان نہیں تھی مطلب دو تین گھنٹے میں انٹرناشنل کا ہی بھی ٹرول کر لینا اتنی ساری جو ہمارے فسیلٹیز آج کے زمانے میں موجود ہیں وہ ہمارے سے آنے والی جنریشن ہمارے سے پہلے کی جنریشن تھی اس کے پاس یہ چیزیں موجود نہیں تھی ہم ایک ایسا gap ہم نے cover کیا ہے جس کو اگر ہم feel کرے realize کرے تو ہم وہ جنریشن ہونے کا award حاصل ہے جس نے gradually چیزوں کو change ہوتے دیکھا ہے اس موبائل سے ہم لوگ tap پہ tap کے بعد android phone پہ laptop پہ یہ چیزیں جو ہم نے travel کی ہیں بہت کم time میں اس کے ہم eye victim ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں اس چیز کو کہ ہم نے کس کس طرح سے چیزوں کو change ہوتے دیکھا ہے لیکن اب نیا زمانہ ہے نئے trends ہیں تو آپ کو کمانے کے لیے روزگار کمانے کے لیے کون کون سے ایسے platform internationally موجود ہیں جس پر آپ گھر بیٹھ کر صرف ایک laptop اور internet دو equipments آپ کے پاس ہوں تو آپ کما سکتے ہیں اور بہت سارا کما سکتے ہیں اب وہ physical outlet investment اس طرح کی چیزیں صرف ایک چیز چاہیے وہ ہے آپ کا cognitive process آپ کا idea you can become an entrepreneur صرف ایک منفرد idea آپ کے پاس ہونا چاہیے تو freelancing پہ آج کے پرگرام پہ specifically ہم بات کریں گے جو start-ups ہیں جو یہ business شروع کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اور جو شروع کرنے کا سوچ رہے ہیں وہ بھی اور جو شروع کر چکے ہیں ان کے لیے بھی آج کے پرگرام بہت productive ہے انٹرنیٹ کو discuss کریں گے social sites کو discuss کریں گے being a influencer آکے پاس کتنے موقع ہوتے ہیں لوگ کو convince کرنے کے ان سے کمانے کے viewership کیا ہے اور freelancing کو detail میں ڈگ آؤٹ کریں گے آج رویر سطح پیلن موجود ہے they have expertise in their own kind of field ان کا تعرف میں آپ سے کرا دیتی ہوں ظاہر دقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں well known blogger ہیں اور بیسے میں نے خواتین کو bloggers بہت بڑی تعداد میں دیکھیں مرد نظرات مجھے کم نظر آتے ہیں اس فیلم میں تو ان سے جانیں گے کہ ان کا کتنا scope ہیں کتنا کمات ہیں اور آپ کے لئے ان کے پاس کیا ہے السلام علیکم کیسے ہیں والیکم السلام کیسے ہیں الحمدللہ thank you so much for being here good to see you sir ان کے بالکل ساتھ تشریف رکھتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں زشان چودری اور یہ world wide best freelancer ہے پاکستان proud پاکستانی ہیں اور انہیں یہ عزاز آسلہ کہ پاکستان کے پہلے ایسی فریلانسر ہیں جنہوں نے world wide پاکستان کو ریپریزنٹ کی ہے تو آج کی good morning لاہور میں ہم نے خوش آمدیت کہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم الحمدلہ thank you so much for being here good to see you آپ سے آغاز کر لیتے ہیں proud پاکستانی ہیں mashallah اور فریلانسنگ کا بزنس آج کو مجھے لگتا ہے کہ ہر دو میں سے ایک اور تیم میں سے دو لوگ کرنا چاہتے ہیں but the question mark is how to do it دو تین سوال جو میں collectively آپ سے کروں گی تاکہ ہم گرہی سوال جواب دے سکی اس کا انسر جو ہے بہت سمپل ہے you just need a technical skill number one ٹھیک ہے you need a good machine laptop pc جو بھی آپ کے پاس ویڈے اور انترنت کنیکشن that's it that's it and you need to go اور آپ online اپنا profil بیلد کرے there are many marketplaces like upwork فائیور ہے 99design ڈاٹ کام ہے freelancer ڈاٹ کام ہے guru ڈاٹ کام ہے بہت اچھے پلیٹ فارم یہاں پہ آپ کو ایزے جو بھی آپ کی فیلڈ ہے یا جس نیچ میں آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کو رجسٹر کریں اپنا پورفولیو شوکیز کریں آلنین بیڈنگ کریں but ان پلیٹ فارم اپنی ملک کی جی ڈی پی میں جو ڈالرز آتے ہیں آپ کے ملک میں اس میں آپ بہت زیادہ کنٹریبوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پروسس سیمپل ہے سب سے پہلے آپ کے پاس کوئی سکیل ہونا چاہیے چاہے وہ کریٹیو ڈیزائن میں ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں ہے آپ سوفٹوئر دولپر ہیں ویب ڈیویلپر ہیں کچھ بھی اینی دنی لائف بیس سکیل بیسی کیلی میں نے پروگرام کا آغاز کیا تو میں نے بار بار اسی بات پر انفسائز کیا کہ پلاتفرم موجود ہے آپ کے پاس زندگی میں ینگ سر میرے خواہد سے اس لیم ایکس کیوز کو چھوڑ یہ پلاتفرم آپ کے پاس موجود ہے بشرت یہ کہ آپ کو پتا ہو how to use it اسے use کیسے کرنا ہے اس کی technicalities جو ہیں وہ ہم جانیں گے زشان سے کہ کیسے آپ لوگ کرنا چاہتے تو ان پلاتفرم کو use کر سکیں لیکن اس کے علامہ we بناتے تھے ایتونے ڈھر سارے پیسے دے اس کو ٹی وی پہ چلواتے تھے اور اب یہ نہیں ہوتا آپ پیسے دے چند ہزار روپے دے کسی بلوگر سے انفلونسر سے ناکام کرالی لیتے برینڈ کی چھوٹی ہوتی تھی تو مطلب ہم لوگ نے لکھ بلوگ اس کو گوگل پر اپلوڈ کرنے بلوگر اور بلوگ لیکن ابھی ترمونالوجی ٹوٹلی چینڈ ہوگی بلوگر اسم ایسا بلوگر بلوگر بلکل بیسا ہی ہے جیسا آپ نے کونٹنٹ کرنے اور اس کو آپ نے انٹرنیٹ کے اوپر مطلب کہ پبلش کر دیں اور پبلش کرنے کے لیے کچھ پلیٹ فارم ایسے ہیں آپ نے بلوگ بنانا تو آپ کو کسی ٹیکنیکل نالج کی ضرورت نہیں ہے مطلب کہ جیسے کہ میں اپنی ہی بات کروں تو میں نے کوئی لینگویج نہیں سیکھی کوئی ڈیویلپمنٹ مجھے نہیں آتی مطلب ویب ڈیویلپمنٹ جس طرح ہے کوڈنگ ڈی 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 آپ اس کو ورڈ پریس پہ بلوگر پہ پبلش کر سکتے ہیں جیسے میں مطلب فری لانسنگ کو بہت زیادہ تو نہیں جانتا لیکن ابھی میرے دوست ہیں انہوں نے کہا فری لانسنگ کے لیے انکاموں کے لیے آپ کو بہت زیادہ سکل ہونا ضروری ہے تو میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ آپ کو بہت زیادہ سکل کی ضرورت ہے کیونکہ میں نے فری لانسنگ پلیٹ فارمز ہیں جیسے فائیور کا انہوں نے اگر کسی کو اپنے پیارے کو وش کر نہ ہو تو آپ اس کو دو سو ڈالر دیں گے وہ ویڈیو بنائے گا ہیپی برث لے لکھ کے جس ویڈیو بنا کے آپ کو بھیج دے گا اور ورننگ کر لے گا ہمارے جو ینگ سٹرز ہیں ان کو بہت زیادہ سکل کی چیزیں کر سکتے ہیں پلاتفرمز موجود ہیں لیکن ٹیکنیکل پوائنٹ یہ کہ ان پلاتفرمز کو یوز کیسے کرنا ہے بہت زیادہ آپ ٹیکنیک ایٹیز کی ضرورت نہیں ہے ہم نے گروپ بنائے ہوئے ہم نے یہ چیزیں ٹرائی کی ہیں سٹارٹ میں بہت زیادہ ٹاف ہوتا تھا لوگ بتاتے نہیں تھے مطلب جو چیز پاکستانی کے ساتھ یہ ایشو ہے ہم اس پر بڑا منوپلی کر لیتی ہم کہتے ہیں اگر میں بتائی تو میرے رزق میں کمی ہو جائے گی میرے ساتھ یہ ایشو آ جائیں گے تو اصل میں ہمارا براؤ اپ ہی کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہمیں چوری کرنا سکھا جاتا ہے ہمیں لوٹ نا سکھا جاتا جیسے آپ دیکھیں شادیوں میں ہم پیسے پھینکتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے بچوں کے اندر جیز لوٹ رہی ہے جیسے مطلب ہم تقسیم ہوتا ہے جی گھروں میں اکثر چیزیں بانٹ رہے ہوتے ہیں کبھی خوشی کے موقع پہ بانٹ رہے ہوتے ہیں تو لوگ بچے جو ہیں وہ مطلب نہ ہم کیوں کا ہمیں کیا ہوتی ہے نہ ہوسکتی ہے لیکن آگے سو جو پلات فرمز موجود ہیں مطلب آپ کی سروس بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ نے کسٹمر کو ستیسفائی کیسے کرنا ہے مجھے بتائے گا زشان کی کس طرح سے پلات فرمز کام کر رہے ہیں مجھے پتاؤ کہ میں پر جانا ہے مجھے چیزیں ملیں گی لیکن وہ جو برینڈ وہاں پر کام کر رہے ہیں ان کی کری بلیٹی اتنی ہی ہے کہ میں پر ریلائے کر سکتی ہوں اب اگر آپ جا کر رہے تو آپ سوچ کر کام بیٹیو 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 کی کیپچر کرتا اور وہ پوسٹ اپنے klائنٹ کو دیتا اس طرح یہ بھی ایک سکیل ہے جیسے میری نظر سے دو چار دن پہلے گگ گزری تھی فائیور کی اس میں لڑکا ہنڈی انڈی کیا کرتا کہ جی آ ای ویڈیو بیٹیو ویڈیو بیٹیو بیٹیو ایک ویڈیو ایک چارج کر رہا اور میں نے اس دیکھا تو بیس لاکھ ہنڈیان روپیز کما چکا تھا تو اچھا اب بات کر رہے کہ کتنا آسان ہے اور کس طرح سے ہم کالیٹی کتنے میٹر کرتی ہے دیکھیں اگر آپ لوکل بھی کوئی بزنس کھڑا کرتے ہیں تو مارکیٹ پہ سروائیو تبی کرتے جب آپ کالیٹی اپنی مینٹین رکھتے ہیں اگر کالیٹی مینٹین نہیں رکھو گے تو آپ کمپیٹیٹرز ہیں وہ آپ کو جینے نہیں دیں گے اسی طرح یہ بھی ایک آنلین مارکیٹ پلیس ہے آپ سمجھ لیں اس کے لئے آپ کو سکیل فول ہونا پڑے گا آپ کو ڈے بی ڈے جیسے ہماری اگر آپ دیکھے تو ٹکنالوجی میں جتری جدت آتی جا رہی ہے ڈے بی ڈے تو ہمیں اپڈیٹ رہنا پڑے گا ہر آئے دن نئی سکیل یہ ہے میں اس میں میری مہارت ہے اس میں میں کچھ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں سمپلی جیسے ہم فیس بک پہ چیزوں کو ریالائز کریں دیکھ کوشش کریں کہ ہوتا کیسے بسی کیا ہے یہ اگر وہاں جا کر ہی آپ لارج سیٹ آف سی جو ہیں آپ آف کر سکتے ہیں جیسے اگر میں اپنی ڈومین کی بات کر رہا ہوں میں ایک creative design agency رن کر رہا ہوں میں اپنے client کو ایک company وہاں پر رہا ہوں اپنے آپ کو اکیلا as individual نہیں ہوں تو وہاں پر میں اپنی company کی web development ہے mobile design development ہے creative design کی services ہیں جیسے any sort of web and print media ہے ٹھیک ہے تو social media marketing ہے تو یہ even video production photography تو یہ پورا ایک bunch of services ہے تو آپ ایس company بھی grow کرنا چاہتے ہیں تو these platform have huge huge آپ سمیل لینے کے scope یہاں پہ کیونکہ وہاں پہ بھی کو individuals نہیں بیٹھے ہوئے individuals بھی ہیں بٹ آپ جیسی companies بھی بیٹھیں ہیں جو آپ کو کام دے سکتی جو جیسی بات یہ میرے خیل پرگرام میں بارہ دفعہ میرے گیسٹ نے میں نے اس چیز کو بہت ڈسکس کی اور آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ جسٹ پہلا سٹیپ بہت مشکل ہوتا ہے لیکن یہ لینا بھی ضروری ہوتا ہے فرس سٹیپ لیں گے گریجوالی آگے پڑھیں گے تو ہی چیزیں سمجھ آیں گی گھر بیٹے وے ہم نہیں ایزیوم کر سکتے کہ بائیر پلاٹفرم نہیں ہے بائیر اپورچنیٹیز نہیں ہے ہم یہ ایکسکیوز دیتے پاکستان میں اس طرح سے بیٹھ کام نہیں کر سکتے اصل میں نا صرف ہم ایکسکیوز دیتے ہیں بلکہ ہم چیزوں کو یوز کرنے کی بجائے ابیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے میں بات کر رہا تھا ہمیں بچپن سے ہی ہمارا براؤ اپ تھوڑا سا گڑ بڑ تو چیزیں آہستہ آہستہ ہم لرن کرتے ہیں تو اگر آپ چیزوں کو یوز کریں گے ابیوز نہیں کریں گے ایسا یوجیلی ہوتا ہے کہ ہماری وجہ سے رولز جو ہیں وہ تف سے تف ہوتے جانے جیسے ہم یوٹیوب کرتے ہیں سٹارٹ میں ہم آئے تھے تو یوٹیوب اتنا آسان تھا کہ جسٹ ہم اپنی ویڈیوز ڈالتے تھے اور وہ منیٹائز ہو جاتا تھا وہاں پہ ایڈز مل جاتے تھے وہاں پہ ارننگ شروع کر دیتے تھے اب جیسے ہم نے کوپی رائٹ اپلوڈ کیا کچھ دن ہم نے ارننگ کی اور اس کے بعد سائیڈ پہ ہو گئے مطبع شورٹ ٹرم سوچتے ہیں ہم اس وجہ سے پھر جو یوٹیوب اور باقی کے جو ہمارے پلیٹ فارم جہاں سے پاکستانیوں چھے سال آپ لگا لیں جب یہ ایک امرجنگ پلاتفرم بنا تو یقین کریں اب اس وقت میرے سرکل میں ہر دوسرے بندے کا یوٹیوب چینل ہے ٹھیک ہے آپ کام کریں آپ اپنے ارننگ کرنی ہے لیکن کسی ڈیفرنٹ آئی ڈی کے ساتھ مارکٹ میں لانچ ہوں گے تو پڑے گا کہ ہم کس طرح چیزوں کو یوز نہیں ابیوز کرتے ایک پرگرام میں چھوٹی سی بریک لینی ہے واپس آتے keep آرش رنگ گوڑ ایک ایسا مہمان ہے جو کہ آج آیا ہے اور مہمان سب بھی آتا ہے وہ رحمت اور برکتے لے آتا ہے تو ایک آنے والے دن کو مہمان کی برانٹرزن کی ہے آپ کو ملے گا اور میں ہمیشہ پریفر کرتی ہوں کو ویڈ نائنٹین کے بات خاص طور پر کہ ون سٹوپ سلوشن آپ کو ملے ایک ایک ایسے سٹور پر ساہیت اب بلوگنگ کرتے ہیں بہت میٹر کرتے ہیں کہ کانٹین آپ نے اچھا بنا بھی لیا لیکن آپ اسے کنوے کیسے کر رہے ہیں بات دی بنا رہے ہیں تو سٹارٹنگ کے جو دس سیکنڈ ہیں بیس سیکنڈ ہیں آپ ایسا کانٹین کریں جو تھوڑا جس میں آپ ہیومر بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ جیسے ہم ہماری دیلی لائف لوگوں کی جو آپ کے ویورز ہیں وہ پریشان ہیں کسی کو نوکری کا مسئلہ ہے پڑھائی کا پرابلم ہے کسی کو شادی کا پرابلم ہے تو یہ ایشیوز ہیں اتنے سارے پریشر ہیں تو اس میں جب آپ تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے ویڈیو دیکھنے کے لئے تو آپ اس ویڈیو کی طرف جلدی راغب ہو جاتے ہیں جو آپ کو ہنسا دیتا ہے تھوڑا سکتے ہیں کونٹنٹ آپ ظاہر ہے آپ اگر آپ آرٹیکل لکھ رہے ہیں آپ آپ کا پاس کونٹنٹ ہے آپ پلیش کرنا ہے بلوگ لکھنا ہے تو اس میں بھی آپ اپنے ریڈر جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ آپ اس کو کس طرح سے انگیج کر سکتے ہیں اگر آپ کا کونٹنٹ انگیج گوگل پہ بھی اگر آپ نے رینک ہو نا تو ان کے جو الگوز ہیں گوگل کا الگو ہے یو ٹیو کا الگو ہے یہ ان ویڈیوز کو ان بلوگ کو اوپر لے کے آتا ہے جہاں پہ کونٹنٹ کے اوپر وزیٹر سٹک ہو جائے وزیٹر کو بھیجتے ہیں آپ کے بلوگ کے اوپر اور پھر وہ اس کا bounce rate چیک کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ویڈیو کے اوپر کتنا ویڈیو ہے تو ویڈیو کتنا کتنے لوگ گئے اور کتنے منٹ تک ویڈیوز کو دیکھا اور کتنے لوگوں نے اس کو ریپیٹ پہ دیکھا کتنے لوگوں نے شیئر کیا کتنے لوگوں نے اس کو کمنٹ کیے اسی طرح سے آپ کا بلوگ ہے تو گوگل یہ چیک کرتا ہے کہ میں نے اس بلوگ کے پر کتنا کنونس ہو سکتا ہوں میں اس ویڈیو پر رکھ سکتا ہوں لیکن کل میں انسٹرگام دیکھ رہی تو میں نے فالورز دیکھے دنانیر کے ساتھ آٹھ دنوں میں میکسیم ایک کفتے میں ملین فالور ہوئے مطلب آئی ایف سین آن انسٹرگام تو میں یہ کوسٹن بہت اہم ہے کہ ہم لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں ویڈیو بہت اچھی تھی بچی بہت پیاری ہے بہت مزا آیا سب نے بہت انجوائے کیا سب نے کاپی کیا لیکن ہم یہی دیکھنا چاہتے ہیں بات وہی ہے کہ ہر دو میں سے ایک اور تین میں سے دو لوگ شدید پریشان ہیں مشکلات ہیں فرسٹریشن ہیں انزائیٹی ہے ڈپریشن ہے ہر کوئی سٹریس میں کوئی جاب کے سٹریس میں ورک سرکل یہ چیزیں چل رہی ہیں اب ہم دیکھنا کیا چاہتے ہیں یہ بہت میٹر کرتا ہے زشان یہ ایک ایسی چیز ہے اب ہم بریک میں جب ہمارا بریک تھی تو ہمارا پرگرام کہہ رہی ہوتا ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ لوگ بناتے ہیں اب یوٹیوب کے بات کریں تو اتنے ایسو پی سو ٹرمان کنڈیشن آٹس کیوں 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 کیونکہ ہر دوسرے بندے نے یوٹیوب چینل بنا لی لیکن وہاں پر سب سے لیم ویڈیو جو آپ ڈالیں گے وہ سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہے پاکستانیوں کو کن سرویسز کی ضرورت ہے پاکستانیوں کو کن ویڈیوز کی ضرورت ہے پاکستانی دیکھنا کیا چاہتے ہیں تو آپ کو یوٹیوب پہ یا ٹیوی چینل پہ ہم دیکھ تا اس سے انسپائر بھی ہوتے ہیں اس سے اپنی ٹینشن بھی ریلیز کرتے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے لیکن یوٹیوب سپیسیفیکلی جب ہم آن لین کونٹنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو چیز گور کرنی چاہی کہ جیسے ابھی جس صاحبہ کیا بات کر رہی تھی کہ 1 ملین فالورز ان کے ہو گئے ایک لیم سی ویڈیو بنائی جیسے اس نے کلیم کیا کہ میں رینڈم شورٹ لیا اور میں نے اپلوڈ بھی دس دن بعد دس دن بعد کیا تو جو ہے وہ وائرل ہوگی تو جہاں تک کونٹنٹ کی بات میرا پوائنٹ ہوئی ہے کہ دیکھنے والے پر دیپینڈ کرتا ہے اگر لیٹس پوز آپ تھوڑے سیریز ٹاپکس کی طرف بھی چلے جائیں جیسے کہ ہم کو ٹیکنیکل سکیل سیکھ دیفرنٹ قسم کی جو ویڈیو آپ دیکھ رہے کونٹنٹ آپ دیکھ رہے ہو تو یہ دیکھنے والے کے مائنڈ سیٹ پر دیکھنے کرتا ہے کہ وہ دیکھنا کیا چاہا رہے اگر لیٹس پوز مجھے انٹرٹینمنٹ دیکھنی ہے تو سپیسیفکلی تو میں انٹرٹینمنٹ کی ویڈیو دیکھوں گا اور اگر مجھے یہ لالے پڑھیں کہ میں اپنی زندگی پہ گروہ کرنا میں آگے جانا تو مجھے انٹرٹینمنٹ پہ رکھے مجھے کو سیریسلی کام کرنا پڑے اس کی اگزامپل میرے پاس اچھی چیزوں کی مطابق ایک ٹکٹوکر جو ہے وہ ویڈیو بناتے لیکن اس کی آرڈینس ٹکٹوکر ہی ہے مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر میں اپنے فریلانسنگ کرنی ہے تو میں اس کو سرچ ایسا فریلانسنگ ہی کروں گی آپ کی ویڈیوز کو دیکھوں گی اب ٹکٹوکر کی جو آرڈینس وہ ٹکٹوکر ہی ہیں تو یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی آرڈینس کیا ہے اس طرح کے لوگ بھی مارکٹ میں موجود ہیں جو کے کام سیکھ نا چاہتے ہیں آپ کو فالو کرنا چاہتے ہیں انہیں یہ پروسیجر پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کس طرح سے سٹپ آؤٹ کرنا ہے اس فیلڈ میں تو یہ کام بھی اس میٹر کرتا ہے کہ آپ کس طرح دے رہے ہو یہ بتائے گا زاہید کہ اگر بلوگنگ کے بات کریں ہم نے ان ترمنالوجیز کو تھوڑا سا چینج کر دیا آپ نے پہلے بلوگ لکھتے تھے لمبے لمبے دو تین پیجز کی ان کو گوگل پہ اپلوڈ کرتے تھے وہ ایک پروسیج تھا ہاتھ سے دس سال پہلے کا اب ہم نے چیزوں کو ویجولیز کر دی ہے ہم کئی جاتے ہیں ایک ویڈیو بناتے ہیں ایک پکچر بناتے ہیں اسے کلک کرتے ہیں نیچرے کیاپشن آج کل ہماری کوشش ہوتی کونٹنٹ دینا کیا ہے اور کس کو دینا ہے اگر آپ کی ویڈیو میں کونٹنٹ میں ہی دکھاؤ گے اگر آپ نے کی ویڈیو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے کہ آپ نے کسی پردکٹ کی ریویو پردکٹ کا ریویو دینا ہے یا آپ نے کوئی انفرومیٹی بلوگ آپ نے لکھا ہے مطلب آپ نے یہ دیکھ ہے میرا end user وہ کیا سرچ کر کے یو ٹیو پہ آ رہا ہے کی ویڈیو ریسرچ کی ٹرم ہے بلوگ میں اور یو ٹیو بین کے اندر بھی تو جو کی ویڈیو اگر اگر آپ کے پاس ویزیٹر جو ہے وہ کسی موبائل کا ریو دیکھنے آ رہا ہے یا اس کا ان باکس دیکھ رہا تو اگر آپ اس کو اس کی کوئی اور چیزیں بتانا شروع کر دوگے تو وہ ویزیٹر جو ہے آپ کا جو ریڈر ہے وہ اس کو ویڈیو کو چھوڑ جائے گا اگر آپ اس کو سپیسیفیکیشن کا ورڈ لکھوا کے یوٹیوب کے اندر سرچ کروا کے گوگل کے اندر سرچ کروا کے آپ نے اپنے کانٹنٹ پہ اس ویزیٹر کو سپیسیفیکیشن کے لیے لے کے آرہے ہیں تو آپ اس کو سپیسیفیکیشن ہی پروائیڈ کریں گے ساتھ کانٹنٹ کو انگیجنگ کرنے کے لیے ویڈیو تو جو آپ نے کیورڈ ٹارگٹ کیا ہو ہے جس کیورڈ کے اگین سٹ آپ اپنے ویزیٹر کو یا ویور کو اپنے ویڈیو پہ یا کانٹنٹ پہ لے کے آرہے ہیں وہی کانٹنٹ آپ پروائیڈ کریں تو بیس یہی ہے الگو اسی کے اردگرد گھومتے یوٹیوب الگو تو ہمارے سکول کالیج یورسٹی یا کانٹنٹ ڈپارٹمنٹ یا کوئی بھی ایسی چیز یا ایک پلاتفرم یا انسیٹیوٹ جو بنایا جاتا ہے اس چیز کے لئے آپ کو فریلانس یا بلوگنگ یا جو بھی سیکھنا چاہتے وہ اس طرح سے کیا جاتا ہے سشان بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کو کام آتا ہے جیسے ہم پرگرام کے آغاز میں زاہر نے کہا کہ ہم منوپلی کر لیتے ہم بیٹھ جاتے اس چیز کے اوپر شیطان بن کی کہ ہمیں آتا ہے تو ایک کام کسی کو نہ آئے آپ کو سکھانا ہے آپ سمجھیں کہ آپ پر فرض ہے کہ اپنی کی سکھانا ہے اب آپ چار باتیں بتائیں کہ چار بات میں کسی میرے ویویور کو کلک کر گی اس نے فری لانسنگ آپ کے کھنے پہ کر دی اس کا رسطہ لگ گیا اب اس اپنا کمان ہے آپ نے اپنا کمان ہے کس طرح ٹرین کرتے ہیں لوگوں کو کس پلاتفرم پر سکھاتے ہیں اور کتنا سکھاتے ہیں اچھا جہاں سکھنے سکھانے کی بات تو یہاں پہ میں نازلین کو بتانا جاؤں کہ میں ایک ویلنون جنورسٹی آف پاکستان وہاں پہ پہ پڑھا بھی رہا ہوں فریلانسنگ اور سکھا رہا ہوں تو ای ہاں ترینڈ مور دن ون تاوزن سٹورنٹس جس میرے پاس کچھ سٹورنٹس ایسے بھی آتے ہیں سب کی ٹیکنیکل بیک گرونڈ ایک جیسا نہیں ہوتا کوئی آرٹ سے آرہا ہے تو کسی نے فیزکس پڑی ہے کسی نے کیمسٹری پڑی ہے اور ہمارے اگر ہم اپنے ملک کی بات کرے تو یہاں پہ مارکیٹ میں جوپس نہیں ہے ایک جب گریجویٹ ہو کے نکلتا ہے تو اس کی ریشو اور مارکیٹ میں جوپس کی ریشو میں زمین اسمان کا فرق ہے تو اب بینگے انٹر ینگ ینگسٹرز جو ہیں ان کو گریجویٹ ہو گئے ماسٹرز کر لیا ایون ایم فیل پی ایچ دی تک کر لیتے ہیں لیکن ایرننگ کے لحاظ سے ان کا کوئی حساس سسٹم نہیں چل رہا ہوتا تو ان کو ہمارے کچھ پی ای ٹی بی پنجاب انفرمیشن تکنالجی بورڈ کا ایک پروگرم ہے ایروز کار ٹھیک ہے ڈیفرنٹ یونیورسٹی گورنمنٹ کی ان کے ساتھ ان کی الوکیشن ہے وہاں پہ وہ فریلانسی کی تریننگ بھی دیتے ہیں ٹیکنیکل سکلز بھی سکھاتے ہیں اور یہ 3 منتھ کورس ہوتا ہے جس میں آپ نے ٹیکنیکل سکلز سیکھ دیتے ہیں کمپنیشن ایک ٹیک ہے ایون سوفٹر رسول انہوں نے اپنے بنائی ہیں ٹیک ہے اپنی ٹیم بنائی اور صرف میں آپ کو ارننگ پروس ان کے دکھا سکتا ہوں کہ ایک پلیٹ فارم سے ایک منتھ کی جو ارننگ وہ دستہ سلاک روپیہ ہے ٹیک ہے صرف فائیور جس کی ہم بات کر رہے پھر اس سے پہلے اگر کچھ سیکھنا چاہتا تو پروسس بہت آسان ہے جس آپ اپنا انٹرسٹ دیکھیں کہ آپ انٹرسٹ میں آپ کس فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں پیشن کو فالو کرنا انٹرسٹ کو فالو کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ اپنا انٹرسٹ انٹیفائی کر لیا جیسے آپ بلوگر بننا چاہتے ہیں آپ ویڈیو اڈیٹر کی سکلز ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں آپ کٹیف ڈیزائن میں کام کرنا چاہتے ہیں ویب ڈیویلپر کے طور پر کام کرنا چاہتے ہیں آرٹیکل رائٹنگ ہے ٹھیک ہے فنانس ایون جو لوگ اکاؤنٹ کے اکاؤنٹنگ کے لوگ ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں لویڈز بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی فیمیل ہاؤس وائف ساں وہ کرنا چاہتے ہیں آلنے فیلانس تو وہ بھی فائیور پر سکتے ہیں جیسے کہ وہ ڈیفرنٹ ریسیپیز بنا کے شیئر کر سکتے ہیں اس کی ویڈیو سکتے ہیں اس سے کم آ سکتے ہیں ڈیفرنٹ ٹپس ہیلتھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ ویڈیو بنا کے جیسے کہ زاہد بھائی بھی ذکر کر رہے تھے میں بھی بتایا کہ بی فلو بیگراند جیسے جیسے سیمپل کلک آپ نے دو منٹ کا ویڈیو شوٹ کر رہے سکتے ہیں سکل تو سکل سکل اور اگر آپ کسی ٹکنیکل سکل لیتے ہیں تو وہ لانگر رند پہ آپ کو فائدہ دے گی ٹھیک ہے یہ تو شورٹ term کے جس جس نیڈ ٹک سکتے ہیں بھٹ اگر آپ لانگر رن میں فریلانس مارکیٹ میں سروایف کر رہے جیسے ہم قوالیٹی کی بات کر رہے تو میں بتاتا چل ہوں پہ جیسے کہ میں اپنے بہت سارے ہمارے پاکستان میں اچھے فریلانس ہیں بہت اچھا کام کر رہے اور قوالیٹی کو لے کہ یہ پہ بات کروں گا کہ قوالیٹی اتنا میٹر کرتی ہے کہ یہ قوالیٹی مینٹین کرنے کی ہی ہی مجھے پہنچا میں پہلے تھرڈ نمبر پہ رنک کر رہا تھا سیکنڈ پہ ایک بلگیریہ کا لڑکا تھا اور فرس نمبر پہ انڈین تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دن میں میک مور افرٹ اور میں سیکنڈ نمبر پہ رنکیا بلگیریہ تھرڈ نمبر پہ ٹھیک ہے کچھ دن بعد میں نے ایسی اپنا پروفائل اپن دیکھا میں نے کھا میری رنکی تو فرس نمبر پہ آگئی ہے ٹھیک ہے نمبر پہ بلگیریہ سیکنڈ نمبر پہ آگئی ہے سیکنڈ نمبر پہ بلگیریہ پیشن رانچی کچھ کرنے کا آپ میند کریں اللہ پا کسی کی میند زائی نہیں کرتے اسی طرح قوالیٹی کو مینٹین کرنے کے حوالے سے client کا ریسپونس client کا پوزیٹیف فیڈبیک client کی ریٹنگ بہت میٹر کرتی یا آن لین اگر آپ کو survive کرنا تو آپ ورک کے جو سیو ہیں اسی چیز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مجھے ایک اور ٹیٹل جو ہے وہ دیا الحمدللہ الحمدللہ I'm not only the top rated guy at Upwork I'm top rated super star that's good that's good تو یہ سب کچھ جو ہے آپ کے انٹرسٹ آپ کے passion اور آپ کتنا چیز کے اندر انڈلگ ہوتے ہیں کتنے depth میں جا کے اس کو کرنا چاہتے ہیں پروسس اسان اگر کو سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لئے training بھی provide کر سکتے ہیں پروسس سٹارٹ ہوتا ہے آپ کے first step سے آپ نے first step پہ لیا بعض وقت میں نے بہت سارے لوگ کو دیکھے کہ پہلا موقع جب آپ کو ملتا ہے زندگی میں کچھ کرنے کہا چاہے وہ آپ ہی اپنے آپ کو دیں اس موقع کے بعد گریجولی جب آپ آگے بڑھتے تو بیچ میں جا کر بھی بہت سارے لوگ رکھ جاتے ہیں بہت سارے لوگ کوٹ کر لیتے ہیں زشان کے کہنے مقصد ہے کہ آپ نے کام شروع کر لیا اس کو ڈیووشن سے ڈیڈیکیشن سے ٹرمینیشن کے ساتھ مستقل مزادی کے ساتھ کرتے چلے جائیں تو آپ کو آپ کی میند کا پھل ضرور ملتا ہے بشرت یہ کہ آپ کام شروع کریں تو اس کو بیچ میں کبھی نہ چھوڑے آپ کو ریزارٹ لیکن ملے گا ضرور کیسے انکلوٹ کریں گے آپ جسے لوگ کو کام کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ ایکس کیوز ہوتے ان کے پاس کام کرنے کے جگہ نہیں دیکھیں جی گورنمنٹ نے پروگرام شروع کیا ایروزگار اسی طرح سے گورنمنٹ نے نیشنل لیول کے اوپر نیشنل ٹریننگ جو ہے فیلانسنگ ٹریننگ پروگرام ہے نیف ٹی پی اس میں میں بھی ٹریننگ دے رہا ہوں پڑھا رہا ہوں تو وہاں سے آپ سٹارٹ لے سکتے ہیں ایروزگار ہے اس کے علاوہ آپ میں نے جو ہے جس سٹرگل سے ہم گزر کے آئے ہیں کہ ہمیں کوئی سکھاتا نہیں تھا ہمیں چیزیں بتاتا نہیں تھا تو بڑی مشکل سے چیزوں کو ہم نے لن کیا اور پھر اس کو ہم نے اپنی سکل بنائی اور کام شروع کر دیا تو ہم نے میں نے انیشیئیٹیو لیا اس کے بعد میں نے ایروزگار میں پڑھایا پھر نیشنل جو نیف ٹی پی ہے اس میں میں پڑھا رہا ہوں اور پھر میں نے اپنا ایک گروپ پاکستان کانٹن مارکیٹنگ کے نام سے بنائی ہو ہے وہاں پہ میرے ہی سٹوڈنٹس ہیں جو مطلب کہ لاکھوں جو پاکستانی روپیز اور ارن کر رہے ہیں اور انہی کو میں نے جو ان کی سکلز تھیں کوئی جو کوئی گرافک ڈیزائننگ کا ہے کوئی یوٹیوبنگ کر رہے ہیں کوئی فری لانسنگ جو وہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کر رہے ہیں کو بلوگنگ کر رہے ہیں تو جو بہت ہی زیادہ جو ایکسپرٹ جو بچے میرے جو مطلب نکلے وہاں سے ان کو میں وہاں پہ جب آپ کوئی کام آتا تو آپ سمجھیں کہ یہ آپ پہ فرض ہے آپ کسی نے کہا نہیں آپ پہ فرض ہے کہ آپ نے کام کام ہوتا کیسے ہے تو یہ فرس ٹیپ آپ نے لینا ہے کوئی آپ کے لئے کچھ نہیں کرے گا تو آج چیک ان کر مجھے ضرور بتائے گا آج کے پرگرام سے اپنی میزبان سوہا افضل کو دیجئے اجازت انشاءالل آپ سے ملاقات ہوگی کل اپنا بہت سارا خیال